ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف اسی لیجنڈ کو ٹریبیوٹ دوں اس کے بارے میں آپ کو باتیں بتاؤں اور پوری طرح سے آپ کو انٹرٹین کروں اور بڑا اچھا لگتا ہے جس وقت آپ ویڈیوز کرتے ہیں ہمارا ویڈیوز نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں دیکھا ہے یا آج پہلی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں ویڈیوز کر سکتے ہیں اور ان سے مجھے پتا چلتا ہے کہ کہاں پہ میں غلط کر رہا ہوں کہاں پہ میں اچھا کر رہا ہوں اور جو آپ مسٹیکس بھی بتاتے ہیں ان مسٹیکس سے بھی مجھے سیکھنے کا جو ہے وہ بڑا موقع ملتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس شو کو زبردست طریقے سے کیا جائے آج کا شو بھی بڑا سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے شو میں جس آرٹسٹ کو میں ٹریبیوٹ دے رہا ہوں جس آرٹسٹ کے اوپر میں بات کروں گا وہ میری بہت فیورٹ ہے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں میں ہی کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان انڈیا میں یورپ میں لنڈن میں سب ملکوں میں ان کے فینز ہیں وہ اب تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں لیکن ان کی آواز ان کا چہرہ اور ان کا جو ایک بڑا پیارا سا انداز تھا دیکھنے کا اور ان کی باتیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خیر ابھی میں نے ایک سسپنس رکھا ہوا ہے میں نہیں بتا رہا ان کا نام کیونکہ اس وقت مجھے جانا ہے ایک بریک پر پھر سے آپ کو ویلکم کہوں گا میں بات کر رہا تھا آج کے ہمارے آرٹسٹ کے اوپر اور اب میں سسپنس تھوڑا سا ختم کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ وہ آرٹسٹ کون ہیں میں بچپن سے ہی سانگ سنتا تھا ظاہر ہے آپ کو پتا ہوگا میں سانگز اب گاتا ہوں تو ظاہر ہے بچپن میں سنتا ہوں گا تو سانگز سننے کا گانے سننے کا تو بچپن سے شوق تھا اور ایک گانا مجھے بہت پسند تھا اور میں بہت سنا کرتا تھا اس گانے کو اور ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا میزک سٹور تھا تو وہاں پر جا کر کیونکہ میرے بچپن میں انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی ڈاؤن لوڈنگ والی اتنی فیسیلٹی نہیں ہوتی تھی تو گانے جو تھے وہ خریدنے پڑتے تھے تو اس میزک سٹور پر میں جایا کرتا تھا اپنی سائیکل پر اور سانگز وہاں سے ریکارڈ بھی کرواتا تھا خریدتا بھی تھا تو وہاں پر جب میزک سٹور کے اندر انٹر ہوتے تھے تو میزک سٹور والے بھائی نے ایک بڑی خوبصورت سی فوٹو لگائی ہوتی تھی اور میں اس فوٹو کو اکثر دیکھا کرتا تھا اور دلی دل میں سوچتا تھا کہ یار کتنی خوبصورت تصویر ہے کیونکہ اس کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں اتنے موبائلز نہیں تھے کیمراز بھی بہت کام ہوتے تھے تو تصویر کی بھی بڑی قدر ہوتی تھی فوٹو کو بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی پکچرز کو اور جو بڑی بڑی سیلیبرٹیز ہوتی تھی ان کے پوسٹرز آتے تھے تو اس پوسٹر کو میں بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو گانا مجھے بہت پسند ہے وہ انہی کا گانا ہے تو مجھے ایک دن میزک سٹور والے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ جو تم گانا بہت سنتے ہو اور جو تم گانا میرا سے اکثر پوچھتا رہتے ہو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ گانا کن کا ہے وہ گانا انہی کا ہے اور ان کا نام ہے نازیہ حسن جی ہاں اب میں نے سسپنس توڑ دیا ہے آج ہم ٹریبیوٹ جو ہے وہ نازیہ حسن کو دے رہے ہیں ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہمارے پاکستان کی اور ان کے بارے میں بہت کچھ ہے بتانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایسی آرٹسٹ تھیں نازیہ حسن اور ان کے بھائی زہیب حسن جنہوں نے بقاعدہ طور پر پاپ میزک کو سٹارٹ کیا تھا پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت پاپ میزک نہیں ہو رہا تھا تو وہ آپ کو میں نے یہ جب قصہ سنایا ہے تو مجھے وہ ساری بچپن کی باتیں یاد آگئی ہیں وہ تصویر اور وہ پوسٹر اور وہ لوکس خیر باتیں تو میں بہت زیادہ بتاؤں گا آج کی آرٹسٹ بہت سپیشل ہیں میرے لیے بھی اور یقینین آپ کے لیے بھی لیکن اب میں آپ کو وہ گانا سناوں گا بہت ہی خوبصورت ٹریک اور میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوتا ہوں اپنے شو میں کہ ہمارے پاکستان کی پاپ انڈسٹری کچھ سپیشل ہے اگر میں انڈیا کے ساتھ کمپیر کروں تو انڈیا میں ایسی آوازیں کبھی بھی نہیں پیدا ہوئیں آئی ڈونٹ نو اس کی وجہ کیا ہے شاید یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے ایسی آوازیں انڈیا میں نہیں ہیں میں یہ نہیں میرا کہنے کا مقصد کہ انڈیا کی انڈسٹری بری ہے ہماری اچھی ہے یا ہماری بری ہے یا ان کی اچھی ہے ایسی بات نہیں اس کمپیریزن کا یہ مقصد نہیں ہے یہ ایک ڈفرنس ہے ہماری لینگویج اور ان کی لینگویج ایک جیسی ہے لیکن جو ووکل ٹونز ہیں سپیشل جو ایک ووکل کی قسم ہوتی ہے جو ہماری انڈسٹری میں آئے ہیں ووکل ٹون وہ انڈیا میں نہیں ہیں اور نازیہ حسن جن کو ہم آج ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ان کا ووکل ٹون اتنا سپیشل ٹون تھا کہ ان کے بعد کسی کا ٹون میں نے یہ ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنی خوبصورتی سے اور اس انداز سے گائے ہوں اتنے خوبصورت گانے اور ان دنوں میں جب پاکستان کے اندر غزلیں گئی جا رہی تھیں بہت پسند کیا جاتے تھے عبدہ پروین صاحبہ کی گزلوں کو کہ لوگ ڈائی ہارٹ فین تھے میں ابھی تک سنتا ہوں بہت بڑی سنگر ہیں وہ بہت بہت ہی زبردست لیجنڈ اور اس کے علاوہ مہدی حسن خان صاحب کی گزلیں نصرت فتحلی خان صاحب کی کوالیاں اتنا ایک ٹرنڈ تھا لیکن کہیں پر بھی پاپ میوزک جو تھا وہ نہیں سنا جا رہا تھا میوزک کے اندر بہت ساتھ جانرز ہوتے ہیں جیز ہوتا ہے پاپ ہوتا ہے راک ہوتا ہے راک اور پاپ کا کافی آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے تو پاپ کو کہیں پہ بھی نہیں سنا جا رہا تھا پاکستان میں جن لوگوں کو پاپ میوزک اچھا لگتا تھا وہ انگلیش سانگ سنتے تھے یا کہیں یہاں کہیں سے دوسرے ملکوں کے گانے جو ہیں وہ پرچیز کرتے تھے سیڈیز کیسٹس اور وہ سنتے تھے اور ایسے میں نازیہ حسن اور ان کے بھائی نے زہیب حسن نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا تھا ایک نیو ٹرینڈ ایک نیو سٹائل آف میوزک جس سے وہ پوری پاکستان میں پورے چھا گئے اور پھر پاکستان کے بعد پوری دنیا میں انڈیا میں جگہ جگہ اور یہ شہرت کیسے ان کو ملی کیا کیا سٹیپس تھے جتنی ایک مجھے انفارمیشن ہے میں ضرور آپ سے آج شیئر کروں گا لیکن پھر باتیں بہت زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور جو ہے گانوں کا ٹائم کم رہ جاتا ہے تو اس وقت ہم ایک بریک پہ جانا ہے جہاں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے اچھا زندگی میں بھی ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ اگر یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے گا وہ ہو جائے تو کمال ہو جائے گا تو بڑی خوبصورت لائن تھی یہ کہ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے اور سوپر ہٹ گانا اچھا میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں اپنے دوستوں میں بھی بیٹھ کے اور یہ ڈسکیشن چلتی ہے کہ جب پرانے گانے ہم کبھی سنتے ہیں تو وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے جس ٹائم میں ہم وہ گانے سنتے ہیں مطلب میوزک کا ایک بڑا میجک سا ہوتا ہے جب ہم کسی سپیشل میوزک کو سنتے ہیں جو ہم کسی سپیشل ٹائم میں سنتے تھے تو اس کو سننے کے بعد ایک دم سے وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے اور ابھی یہ گانا جب میں نے گایا تو سانسا سنتے سنتے مجھے وہ وقت یاد آ گیا بچپن کی یادیں اور نازیہ حسن کا سپر ہٹ ٹریک تھا یہ یہ وہ گانا تھا جس گانے سے نازیہ حسن کی ایک پہچان بنی تھی اور انڈیا کے ایک بہت بڑے ایکٹر بھی ہیں فلم پروڈیسر بھی ہیں فیروز خان ان دنوں میں وہ بہت زیادہ ان تھے فلم ڈسٹری کے اندر اب تو وہ اتنا کام نہیں کر رہے اور ان کی مووی تھی قربانی اور اس مووی کے اندر ایک سیکونس تھا جس میں وہاں ایکٹرس تھی زینت امان اور انہوں نے پرفارم کرنا تھا ایک کلب کے اندر اور وہ کانٹینیوزلی سوچ رہے تھے کہ اس سیکونس میں کون سا گانا ہونا چاہیے بہت زیادہ وہاں کے میزک پروڈیسرز نے ان کو آئیڈیاز دیئے سانگ سنائے کمپوزیشن سنائیں کہ سار یہ چیک کریں خان صاحب یہ کیسا ہے یہ چیک کریں یہ کیسا ہے لیکن ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگا اکدم سے انہوں نے جس وقت سنا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو انہوں نے کہا اور انہوں نے چوز کیا یہ گانا اور پھر جب یہ گانا ریلیز ہوا اور نازیہ حسن چھا گئی پوری دنیا میں یہ گانا چھا گیا سپر ہٹ ہو گیا اور نازیہ حسن کی ایک پہچان بنی تو نازیہ حسن کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت خوبصورت باتیں کرنے کے لیے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہمارا ویٹس اپ نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے جتنے بھی فینس ہیں نازیہ حسن کے اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ میسج کر سکتے ہیں فیس بک پہ بومن لائف کو فالو کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا رہوں گا نازیہ حسن کی خوبصورت باتیں لیکن اس وقت ایک اور ٹریک کی طرف چلتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ نہیں جی سکیں لیکن وہ جتنا بھی جی انہوں نے زندگی گزاری جتنی بھی وہ بھرپور زندگی تھی اور زبردست طریقے سے انہوں نے زندگی کو گزارا لیکن ایک جیس پرسنلی میں فیل کرتا ہوں میں بھی میں غلط ہوں وہ بڑی سیریس لگتی تھی ہمیشہ انہوں نے ہوسٹنگ بھی کی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایڈز میں بھی کام کیا ایز ای برینڈ امبیسیڈر انہوں نے کام کیا لیکن جتنا بھی کام کیا بہت اچھا کام کیا اور وہ صرف سنگر ہی نہیں تھی بلکہ بہت سے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا کہ وہ ایک لائر بھی تھی ایڈوکیٹ بھی تھی لاؤ پڑھا ہوا تھا انہوں نے بقاعدہ اور سوشل ورک کرتی تھی میوزک سے جتنا بھی وہ پیسہ کماتی تھی اس سب پیسہ جو تھا وہ ویلفیر پہ لگاتی تھی چیارٹی پہ لگاتی تھی غریبوں کی مدد کا ایک بڑا جذبہ تھا ان کے اندر اور جہاں میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیشہ سیریس رہتی تھی بہت زیادہ کبھی میں نے ان کے جتنے بھی انٹریوز دیکھے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی اب بھی کبھی دیکھتا ہوں یا ان کے سانگ سننے ہیں ان کی میوزک ویڈیوز کو دیکھا ہے تو ان کے چہرے پر کبھی بھی کوئی زیادہ خوشی اتنی زیادہ ہسی نہیں آئی شاید کوئی اداسی کا ایلیمنٹ تھا ان کی لائف کے اندر نازی حسن تھوڑی سی اداس تھی ان کی زندگی کے اندر کچھ اداسی تھی خیر ابھی بھی وہ بہت اچھی بہتر جگہ پر ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی اور آج بھی ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں سارا پاکستان ان سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کے سانگز کو دیکھیں ہم آج بھی گا رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں اور اس وقت یہ تھا کہ ایک ہی چینل ہوتا تھا اور جب کوئی اچھا آرٹسٹ اچھے چہرے والا آرٹسٹ جو ہے وہ ایک دم سے انڈسٹری میں آ جاتا تھا تو وہ آتا تھا اور چھا جاتا تھا جس طرح نازیہ حسن چاہ گئی تھی تو ان دنوں میں زیادہ موویز جو تھیں وہ پاکستان میں لاہور میں بنتی تھیں کراچی میں اتنی موویز نہیں بن رہی تھی کراچی کے ڈراما سریلز بہت مشہور تھے اس وقت ڈیوراب بھی بہت اچھے ہیں لیکن موویز زیادہ لاہور والی سائٹ پر تھی تو بہت زیادہ موویز کے جو ڈریکٹرز تھے اور جو پروڈیوسرز تھے انہوں نے نازیہ حسن کو اپروچ کیا کہ میڈم آپ موویز میں کام کریں کیونکہ آپ کا فیس بہت اچھا ہے آپ کی پرسنیلٹی بہت اچھی ہے تو نازیہ حسن نے ہمیشہ ان کو یہی کہا کہ میں ایکٹنگ نہیں کر سکتی مجھے ایکٹنگ کرنا اچھا نہیں لگتا پھر انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپروچیز بھی کی ہیں کہ کسی طریقے سے مان جائیں نازیہ حسن اور وہ موویز میں کام کریں کیونکہ میں یہ پرسنیلٹی خود بھی کہتا ہوں اکثر بیٹھا ہوتا ہوں دوستوں میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر نازیہ حسن اس دنیا میں ہوتی اور وہ کسی بھی مووی میں کام کرتی تو یقین مانئے کہ لوگ اس مووی کو دیکھنے کے لیے ضرور آتے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ایک بہت پیارا فیس دیا تھا بہت اچھی پرسنیلٹی دی تھی اور ایک ایجوکیٹڈ پرسن ایک اتنی اچھی سنگر ایک مکمل پیکج انڈسٹری کے اندر ایک مکمل پیکج تھی وہ اور میں سمجھتا ہوں بلکہ میں کیا یقینا ہر آرٹس یہ سمجھتا ہے جو بندہ میوزک کو سمجھتا ہے آرٹ کو سمجھتا ہے کہ نازیہ حسن جیسی پرسنیلٹی ابھی تک تو میں نے ناز پاکستان میں کیا انڈیا میں بھی کہیں نہیں دیکھیں کسی بھی ملک میں کہیں پر میں نے نہیں دیکھیں کیا زبردست پرسنیلٹی تھی اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے اس وقت کی جو لڑکیاں تھیں جو ایک ٹرینڈ تھا لیڈیز کے جو فیشن ہوتے تھے لیڈیز اکثر فالو کرتی تھیں اس وقت کی لڑکیاں نازیہ حسن کی اس طرح کے ڈریس پہنتی ہیں کون سے کلرز کو پسند کرتی ہیں اور کیا کیا ان کے ہیر سٹائلز ہوتے ہیں تو it was a great thing بہت بڑی آرٹس ہمارے ملکی تو خیر بہت زیادہ باتیں اور بھی ہیں نازیہ کیا ہوا تیرے وعدوں کا ایک اور بہت خوبصور ٹریک تھا اچھا ان دنوں میں میں ہر شو میں یہ بات کہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے پرانے آرٹس کو ٹربیوٹ دے رہا ہوتا ہوں کہ ان دنوں میں گاڑیوں میں گانے بہت بجتے تھے اور نازیہ حسن کا گانا بھی بہت بجا کرتا تھا گاڑیوں میں خیر نازیہ حسن ایک ایسی پرسنیلٹی کی مالک تھی ایک ایسی میں ان کو صرف سنگر بھی نہیں کہوں گا ایک آرٹس بھی نہیں کہوں گا ایک بہت اچھی انسان بھی تھی اور وہ اس دنیا سے چلے گئیں ان کے کروڑوں فینز انگینت فینز ہیں وہ ان کو اداس کر کے چلے گئیں آج بھی لوگ ان کو مس کرتے ہیں اور ایون جو لوگ اس وقت نہیں تھے آج کل کی جو جنریشن ہے جنہوں نے نازیہ جی کو نہیں سنا وہ ابھی بھی اگر نازیہ جی کی ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں یا کہیں پر ان کا کہیں گانا سن لیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی آرٹس تھی اگر صرف تصویر دیکھتے ہیں تو ان کے سانگز ضرور سنتے ہیں تو ایک عجیب سا جادو ایک عجیب سی اٹریکشن تھی میرا خیال ہے کہ اللہ میاں نے ان کو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے بھیجا تھا اور اس تھوڑے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بہت کچھ دیا تھا بہت کچھ دیا بہت زیادہ نام لوگوں کا اتنا پیار نہ صرف پاکستان میں انڈیا میں یورپ میں لنڈن میں جگہ جگہ ان کے شوز ہوتے تھے لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے اور نازیہ حسن کا اور ان کے بھائی زہیب حسن کا بہت پیار تھا آپس میں بھائی بہن کا پیار یہ ایک مثال تھی اور پاکستان میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ اگر بہن بھائی کبھی لڑتے تھے آپس میں چھوٹے بہن بھائی بھی لڑتے تھے تو مابا وکسر سمجھائے کرتے تھے کہ تم نازیہ اور زہیب کو دیکھو کتنی آپس میں ان کی دوستی ہے اور کتنا پیار ہے تو بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں ایسا پیار ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا نام تھا خیر مجھے ایسے اور بھی بہت زیادہ اپیسوڈ چاہیے ہیں بہت زیادہ شوڈ چاہیے ہیں جن میں میں نازیہ جی کے بارے میں بات کر سکوں کیونکہ بہت زیادہ باتیں ہیں ان کے اوپر کرنے کے لیے کیونکہ بہت جی گریٹ آرٹس لیکن وقت ختم ہو رہا ہے آپ جانا ہے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں اتنی زیادہ فیڈبیک دیتے ہیں ویٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں فیس بک پہ ہمیں فالو کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے خیر ابھی جانے کا وقت ہے مجھے اجازت دیجئے گا شہواز خان کا آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام لیکن جاتے جاتے آپ کو میں ایک گانا ضرور سناؤں گا نازیہ حسن کا مجھے اجازت دیجئے گا